بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور خلیفہ مامون الرشید پاکستان کو زندگی میں کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو مگر بہت سے دلچسپ فکریں سننے کو ضرور ملے ہیں جیسے کرپشن ختم کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے غریب کو اس کی دہلیز پر انصاف ملے گا ہر صورت میں میرٹ قائم کیا جائے گا میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے دشمن ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھے وزیر آزم عوام میں گھل مل گئے اب کی بار موقع ملا تو اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے مہنگائی کی کمر توڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ سوچتا ہوں کہ ان عقل کے اندھوں کو اب بات سمجھ لینی چاہیے عوام اتنے بے وقوف نہیں رہے جن چیزوں اور جن کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچے ہیں وہ ان کے چہرے پہچان چکے ہیں بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے جو ملک اپنے حکومتی معاملات چلانے کے لیے کرز دینے والوں کے ترلے منتیں کرنے پر مجبور ہوں دو وقت کی روٹی اور دیگر اشیاء عوام کی قوت فروخت سے میل و دور ہوتی جا رہی ہوں بجلی کے بل عوام کے ہوش اڑا ڈالیں اچھے بھلے لوگ سو پچاس کا پٹرول ڈلوانے پر مجبور ہوں اور اشرافیہ آیاشی کرتی ہو ان کے دفتروں میں عوام کو زلت اور رسوائی اور پھٹکار کے سوا کچھ نہ ملتا ہو دولت صرف امیروں اور لٹیروں کے لیے ہو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر بدقسمتی دیکھیں کہ اس غریب عوام پر ٹیکس بھی ان لٹیروں کو خوش کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں دکھ ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں نے اپنی مہارت سے اور اپنے عدل سے پوری دنیا کے نظام کا نقشہ بدل دیا آج پوری دنیا میں کیسے پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں دوسری طرف انڈیا جو چاند پر پہنچنے کے قریب ہے امریکہ اور یورپ خلا میں مادنیات کی تلاش پر لگے ہوئے ہیں چین ہر میدان میں ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہمارے ملک میں آج تک یہی نہیں پتا کہ صبح سے شام تک کا سفر جی ہاں زندگی کا سفر کیسے تیہ کرنا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد وہ دور آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ اور اس اشرافیہ کا گریباں ہوگا کہتے ہیں خلیفہ مامون الرشید جب بچہ تھا تو اس کے استاد نے اسے بلا وجہ ڈنڈے سے مارا مامون نے پوچھا کہ مجھے آپ نے کیوں مارا ہے استاد نے غصے سے کہا چپ کر بیس سال کے بعد جب مامون تخت خلافت پر بیٹھا تھا تو اس نے استاد کو بلایا اور کہا اب بتائیے آپ نے مجھے بچپن میں کیوں مارا تھا استاد نے کہا تم بھولے نہیں کہا قسم سے نہیں بھولا استاد نے فرمایا کہ تجھے بلا وجہ مارا تاکہ تجھے یاد رہے کہ مظلوم کبھی نہیں بھولتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات حکمران اور اشرافیہ بھول چکے ہیں لیکن وقت ان کو ہر چیز یاد دلا دے گا انشاءاللہ یاد رہے کہ جب چور کا ہاتھ کٹا جاتا تھا تو یہ مسلمانوں کا عروج تھا اور اب چور کو ہار پہنایا جاتا ہے تو یہ مسلمان کا زوال ہے اور ہم زندہ آنکھوں سے یہ نظارات دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں فرانس میں جب معاشی بہران پیدا ہوا تو بادشاہ نے دکھاوے کے لیے شاہی گھوڑے بیچ دیئے تھے تب فلسفر والٹیر نے کہا تھا بادشاہ کو چاہیے تھا کہ گھوڑے بیچنے کے بجائے اسمبلی میں بیٹھے گدھے بیچ دیتا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما